الحمدللہ الحمدللہ اللہ لزی حمدن کثیراً کماما وَاشَدُ اللَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشَدُ اللَّهِ لَا سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا وَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ برادرانِ کرام گزشتہ ہفتے زکاة کے نظام پر میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی صحابہ نساب کون ہو اسلام نے پاورٹی لائن غریبی ریکھا کیا رکھی ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک نسخہ اللہ نے تجویز کیا پریسکرائب کیا اور وہ نسخہ ناکافی ہو جائے انسفیشنٹ ہو جائے ناکافی ہو جائے جس مقصد کے لئے رکھا گیا تھا وہ مقصد پورا نہ ہو اور مسلمان سب سے زیادہ غریب رہے ہیں تو کہیں کچھ کمیاں ہیں دور کرنے کے لئے تو پھر بہت سی خرابیاں ہیں جنہیں دور کیا جانا چاہیے لیکن دور ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے کم از کم اویرنس کم از کم بیداری تو ہو معلومات تو ہو لوگوں کو اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب اگر کل نہ صحیح تو کچھ پارٹلی کچھ جزوی طور پر کچھ اس پر عمل ہوتا ہے یہ ایکشن لیا جاتا ہے بیماری کچھ دور ہو مکمل ختم نہ ہو لیکن ابیکننگ و بیداری کے بعد ہوتا ہے زکاة سے متعلق کچھ مسائل میں نے رکھے تھے پچھلی مصطبہ زکاة کن کو دی جائے سب سے بڑا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جہاں بہت زیادہ گر بڑھے اور جس میں بہت زیادہ اصلاح کے دور اور اصلاح عوامی بیداری کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ وہ اصلاح اوپر سے نہیں ہو پائے گی وہ یہ نیچے سے جائے گا حرابیاں اوپر سے آئی ہیں ایک سوال درمیان میں اس سے پہلے یہ ہے کہ پچھلی بار مجھ سے کیا بھی گیا تھا زکاة کیسے دی جائے کن کن چیزوں کے اوپر دی جائے اب پوری زکاة کے فقہ تو لمبی ہوگی بہت طویل ہوگی اس کا وقت نہیں ہے میں ایک اصول بتا دیتا ہوں اس سے کافی آسانی ہو جائے گی سبجھ رہے زکاة آمدنی پر ہے یا زکاة مال پر ہے آمدنی مال میں فرق یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سرکاری ٹیکس ہوتے ہیں ایک انکم ٹیکس ہوتا ہے ایک ویل ٹیکس ہوتا ہے ویل ٹیکس مال پر ہوتا ہے کیاپٹل پر اور انکم ٹیکس آمدنی کے اوپر ہوتا ہے ایسی زکاة آمدنی میں سے دی جائے دائی پرسنٹ یا مال میں سے دی جائے دونوں ہیں لیکن دونوں کے الگ الگ حصے ہیں ایسا مال یا ایسا کیپٹل جو رکھا ہوا ایک طرف اسے انویسٹ نہیں کیا گیا کسی ایسی جگہ اس کو لگایا نہیں کیا کہ اس سے آمدنی پیدا ہو اور ایک طرف روک لیا گیا وہاں تو کیپٹل پر ہے وہاں مال پر دونوں کے قرآن نے ذکر کیا ہے خُزمین اموالیم صدقہ ان کے مالوں میں سے لو یہ تو کیپٹل پر ہوا یا مال پر ہوا اور دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ جو تمہاری کمائی ہیں اس میں سے تم صدقات دو اس مال پر سے لیا جائے گا حصول سمجھ لیجئے اس مال پر سے لیا جائے گا جو انکم جنریٹ کرنے میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ روک دیا گیا گئی اب سوال کیا تھا ایک صاحب نے کہ زیور بہت سے ہے اور رکھے ہیں پیسے اتنے نہیں ہیں کہ زکاة دے سکے آمدنی اتنی نہیں ہے کہ زکاة دے سکے تو پھر کم کیجئے زیور مقصد ہی رکھا ہے اسلام نے کہ وہ بلک نہیں ہو جائے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو اسے رکھنا پسند دے تو اس میں سے کم ہوتا چلا جائے گا وہ اتنی نہیں رہی گی آمدنی نہیں ہے تو مال ہے نا اس مال سے آمدنی ہونی چاہیے تھی اس مال سے آمدنی نہیں کمائی جارہی اسے رکھا جا رہا ہے اگر روک کر جس وجہ سے بھی تو پھر اس میں سے ہر سال ڈھائی پرسنٹ کم کرتے رہے اسی کی زکاة دیتے رہے اس سے بھی اتنی محبت ہوگی کہ رکھیں گے اتنا ہی رکھیں گے کم نہیں کریں گے اور زکاة دینے کے نہیں ہے پیسے آمدنی اتنی نہیں ہے اس کی تو اللہ کیاں پکڑ ہوگی یہ نظام رکھا اسی لئے گیا زکاة کا ایماؤنٹ کافی کم ہو جاتا ہے اگر کیپٹل کو انویسٹ کیا جائے مال کو لگایا جائے کمانے میں اس سے پھر ایکانومی امپروو ہوتی ہے معیشت بہت سے لوگوں کو جاب ملے گا جگہ جگہ مارکٹ میں پیسہ سرکولیشن کے اندر آئے گا جو بلوک پڑا ہوا ہے اسی لئے سونے چاندی کے بردنوں کو منع کیا تھا اب چاندی تو نصاب میں نہیں رہی شامل میں نے اس کی تصفیلات پچھلی ورطبہ رکھی اسی لئے مردوں کو سونے کے زیور پہننے سے منع کیا گیا تھا کہ عورتوں کی تو مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک آلاؤنس دے دی یا اجازت دے دی یا اللہ وہ مزاج بھی اللہ کا ایک زینت اور کہا ہے کہ زینت اختیار کر سکتی ہیں بس اسے دکھاتی نہ پھرے تو ایک آلاؤنس رکھا تھا اس مزاج کا جو خود اللہ نے بنایا کہ سونے کے زیور استعمال کر سکتی ہیں مردوں کو روک دیا کہ وہ پیسہ یہ کرنسی کی بیس ہے گولڈ وہ اکوملیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اکٹا ہونا شروع ہو جائے گا کہ مرد بھی پہننے لگے اسے زیورات اور رکھنے لگے اپنے لیے تیجوریوں کے اندر تو یہ پیسہ جو سرکولیشن میں رہنا چاہیے مارکٹ میں وہ اکٹا ہونا شروع ہو گیا اس لیے منع کیا تھا اس لیے بردن منع کیے تھے کہ عام استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ اس کی نہیں ہو جس کے اندر کرنسی ہوتی ہے پہلے برائرہ سونے میں کرنسی ہوا کرتی تھی اب سونے کے بدلے ہوتی ہوں لیکن بیس سونا ہی یہ گولڈ ہے زکاة کن کو دی جائے ہاں میں مال کی بات پودی نہیں ہوئے پھر جہاں انویس کر دیں وہاں اس سے جو عامدنی ہوئے لگے تو مال پر نہیں لگے گا حالانکہ اس سے مال کمانے کے لیے جو انکم لینے کے لیے عامدنی لینے کے لیے تو کافی کیپٹل لگانا پڑے گا لیکن اس کیپٹل پر پھر زکاة نہیں بچے کی جہاں ایسی جگہ لگا دیا جس سے انکم پیدا ہو رہی پھر عامدنی پر ہوگی اب جس گھر میں رہتے ہیں استعمال کا اس پر تو زکاة نہیں ہے وہ ضرورت کی بیسک کوئی اور زمین لے کر डال دی تو وہ پیسہ آپ نے ایک طرف روکا ہے اس پر زکاة دینی ہوگی جسے استعمال نہیں کر رہے تھے جو آپ کے استعمال میں نہیں تھی اور لے کر ڈال لیے اس کے اوپر زکاة عدا کرنے ہوگی اس کے کیپٹل پر عدا کرنے ہوگی اس کے مالیے پر عدا کرنے ہوگی اسے آپ استعمال کرنا شروع کردے کوئی فیکٹری لگا لیجئے پھر از زمین پر نہیں ہوگی زکاة اس کے مال پر پھر اسے جو آمدن ہی ہوگی پھر اس پر ہوگی پوری فلسفی یہ ہے پورا فلسفہ بھائی یہ ہے ایکانومی یہ ہے ہماری شدکہ کے کپیٹل بلوک نہیں ہونا چاہیے وہ اس سے آمدنی جنریٹ ہو اور وہ پھیلے سرکولیشن میں آئے اور لوگوں کو پھر اور دوسرے لوگوں کے بھی آمدنی بڑھے کہ اس سے جاب ملے گی یہ ایک موٹا موٹا سا حصول ہے باریکیاں تو پھر دوسرے آپ سو کہہ سے معلوم پڑھ لیں اس لیکن تفصیلات اس کی بہت ہیں زکاة کنے دی جائیں قرآن شریف نے اس کے آٹھ ہیڈ بتائے ہیں آٹھ بدے لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں جو بتائی نہیں گئی کہیں کومن سنس کی ہے کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اگر کوئی نماز کو حقیر سمجھنے لگے تو ایمان رہے گا اس کا نہیں پڑھتا قائلی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا وہ سب گناہ کی باتیں ہیں لیکن اسے حقیر سمجھنے لگے تو ایمان بچے گا روزے اور حج کو کوئی حقیر سمجھنے لگے ایمان بچے گا تو وہ لوگ جو زکاة لینے میں ہقارت محسوس کریں انہیں زکاة نہیں دینی چاہیے اسلام نے ایک حل رکھا اس لیے رکھا کہ اور یہ کہا یہ ان کا حق ہے احسان نہیں ہے کسی کا اگر ذرا سا بھی احسان چتانے کے جذبات آگئے تو اللہ کیا قبول نہیں ہوگی پیسے تو گئے وہ قبول نہیں ہوگی یہ اللہ نے نرام یہاں پر ایسے ہی بنایا ہے دنیا کے اندر کہ سب کو برابر کر کہ پیسے نہیں بھیج دیئے سب کی ایک جیسی انکم نہیں رکھیں وہ چاہتا تو کر سکتا تھا تو پھر وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سب کی صلاحیتیں ایک جیسی ہوں سب کی انٹیلیجنز زہانت ایک جیسی ہو سب کی شکل صورت ایک جیسی ہو سب کی صحت ایک جیسی ہو تو پھر دنیا میں کسی کا امتحان نہیں ہوتا یہاں امتحان یہ ایسے ہی رکھا گیا ہے کہ ہر میدان میں کچھ کو زیادہ دے دیا اور کچھ کو کم دونوں کا امتحان شروع ہو گیا کم والے کا بھی اور زیادہ والے کا بھی تو زکاة کا ایک نظام رکھا بھیج دی ان لوگوں کے پاس کچھ دوسروں کا بھی حصہ کچھ اور لوگوں کے پاس بھیج دیا اس کی بڑی آسان سی بھیسال ہے جو آپ لوگ سب محسوس کرتے ہیں جانتے ہیں فطری طور پر جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں آپ کی کچھ آمدنی ہے جو اللہ نے آپ کی رکھی جو ذرائع آپ کو دیئے جو صلاحیت ہے آپ کو دیئے اس سے کچھ کماتے ہیں آپ کی گھر کی عورتیں نہیں کماتی آپ کے بچے نہیں کماتے روزی اللہ نے ان کی بھی اتاری ہے لیکن آپ کے پاس بھیجی براہ راست ان بچوں کے پاس نہیں بھیجی یا ان میں سے زیادہ تر خواتین لیڈیز کے پاس نہیں بھیجی تو یہ فطری طور پر خود جانتے ہیں آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ یہ سارا میرے لیے نہیں تھا اس میں ان کا حصہ بھی تھا بھیج دیا میرے پاس ہے اس کو بس یہی تک روک دیتے ہیں کچھ اور لوگوں کا حصہ بھی آپ کے پاس بھیج دیا تھا ان کے پاس سے حصہ ان کا تھا بھیجا آپ کے پاس تھا حق ہے ان کا انہیں پہنچانا ہے جیسے آپ یہ جانتے ہیں کہ بچوں کو دینا ہے اپنی گھر کی خواتین کو دینا ہے ان کا حق ہے اس کے اندر ایسی کچھ اور لوگوں کا بھی حق تھا آ گیا تھا آپ کے پاس اب آپ کو دینا ہے وہ وہ حق نہیں پہنچایا تو ظالم ہے اور یہ ذکات کے معاملے میں تو یہاں تک ہے کہ کہ وہ پھر اگر نہیں پہنچایا تو کفر ہے وہ جو ذکات ادا نہیں کرتے وہ آپ الذین لا یوتونا ذکات جو ذکات ادا نہیں کرتے وہ تو ان کا شمار کافروں میں ہوگا تو جو ذکات کو حقیر سمجھنے لگے یہ زکات نہیں چاہیے ہماری مدد کے تو ہم مستحقے ہمیں دیجئے لیکن ذکات نہیں چاہیے چاہیے اور کہہ لیں گے صدقہ بھی نہیں چاہیے خیرات بھی نہیں چاہیے مدد کر دیجئے اسلام میں اس سے باہر کوئی مد ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں یہ آپ کے ذہن میں ان کے معنی مفہوم بدل گئے صدقہ تو آپ اسے سمجھتے کہ جو کہیں پر کسی کے اوپر گھما کر اور کہیں کچھ دیا جاتا ہے کہ اس کی بلہ اس کے اوپر آ جاتی ہے اسے صدقہ مانا جاتا ہے صدقہ سمجھا جاتا ہے صدقہ جو ہر نیکی صدقہ ہے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا صدقہ ہے اس کا کسی جگہ سے اتار سے گھومانے سے یا کسی کی بلہ دودھنے پر آ جانے سے کوئی تعلق نہیں یہ سب آپ کے وہم ہے سپرسکیشن سے خیرات نہیں چاہیے خیرات نیکی کو کہتے ہیں فاستبق الخیرات بڑھ بڑھ چڑھ کے مقابلہ کرو خیرات کے معاملے میں نیکیوں کے معاملے میں تو جو نیکی مال دے کر ہوتی وہ بھی خیرات ہوتی تو یہ اس کے اس میں سے کسی حصے میں کوئی حقارت شامل نہیں ہے وہ صدقہ جو لازم ہے اسے زکاة کہتے ہیں کوئی صدقے آپ کے چوائز پر چھوڑ دیئے گئے بلکہ زیادہ سے زیادہ ترقیب دی گئی زیادہ سے زیادہ لیکن کہا کچھ حصہ تو لازم ہے وہ لازم صدقات جو ہے وہ زکاة ہے اب اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے جو بھی بھلائی میں کسی کو کہہ رہے کہ مدد کر دیجئے وہ مدد خیرات کہلائے گی یا صدقہ کہلائے گی ان تین ہٹ سے تو باہر ہے ہی نہیں کوئی مال کسی کو دینا اور مال سے کسی کی مدد کرنا اب خیرات کا نام نہیں چاہتے صدقہ کا نام نہیں چاہتے اور زکاة جو ہے وہ لینے سے چڑتے ہیں یا اس کے اندر حقارت میں حسوس کرتے ہیں اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے پلر ہے عمارت اسلام کی باقی نہیں بچے زکاة ختم ہو جائے اور پھر ان کے لیے رکھا جن کا حق ہے کہ زکاة نہیں چاہیے نظام اللہ نے یہ یہاں پر لوگوں کا ان کا جو حصہ تھا یہاں بھیج دیا یہاں غریبی دور کرنے کے لیے ایک آنومکی ڈسپیریٹی دور کرنے کے لیے لوگوں کی ضروریات کا لحاظ لوگوں کی ضروریات پوری ہو اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا آپ اپنے لیے جو لینے والے اپنے آپ کو اسے حقیر تصور کریں اپنے لیے حقارت ان کو مت دیجئے یہ کہ میں نے کومن سنس سے کہی آپ سے وہ دین کے ایک فیلر کو حقیر سمجھ رہے تو ان کو تو ہرگز نہیں دینی چاہیے جو اسے حقیر سمجھ لے اور اٹھانے دیجئے تکلیفیں یہ تو بات کفر تک پہنچ رہی ہے میں کوئی فتوہ دینے کا ہے نہیں کہ میں کہوں وہ کافر لیکن بات کفر تک پہنچ رہی ہے اس کے بعد پھر دیئے کہ زکاة پران نے کیا بتایا کن کن کو دی جائے قرآن نے آٹھ اہٹ بتائے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی ساٹھ اور اسی میں بتا دیا کہ یہ وہ صدقات ہیں آخر میں بتا دیا کہ جو تمہارے اوپر لازم ہیں تو یہ صدقات ہو گئی اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں ان آٹھ میں سے پہلے چار کی ایک کیٹیگری ہے دوسرے چار کی دوسری کیٹیگری انما صدقات للفقرائے والمساکین والعاملین یہ ایک کیٹیگری ہے یہ زکاة ضرورت بندوں کے لیے ہے وہ ضرورت بند وہ جو اس پاورٹی لائن سے جو میں نے بتائی تھی آپ کو پچھلی مرتبہ جو اس سے نیچے ان ضرورت بندوں کے لیے ہے مساکین مسکینوں کے لیے ہے ہمارے یہ مسکین کا ترجمہ ہر جگہ آپ کو الگ الگ ملے گا اس لیے کہ ذہن میں واضح نہیں کسی کے مسکین کسے کہتے ہیں کسی نے لکھ دیا بہت غریب کہیں پر بہت زیادہ محتاج ترہ ترہ کے اس کے ترجمے کر دیے گئے بہت سامنے کی بات ہے بڑی واضح بات ہے لیکن بہت سے الفاظ ایسے جن کے بانے جو ہیں ان کے اندر ان کے مفہوم کے اندر کہیں واضح نہیں ہے یا بعض جگہ ایسے ہیں کہ جو چیزیں جو سمجھتے ہیں اس کے اندر کچھ ہے موڈیفکیشن کچھ ترمیم کچھ اصلاح کی طرح ہے عربی زبان کے اندر مادے سے الفاظ بنتے ہیں اور اس مادے کا یا اس روٹ کا سنس ہوتا ہے اس لفظ کے اندر جو لفظ اس سے بنتا ہے سیم کاف نون سکانہ اس سے بنا ہے یہ مسکین اس کا یہ مادہ ہے اس کے معنی ہے ٹھہراؤ رک جانا اسی سے گھر بنا مسکن جہاں ٹھہرتے ہیں اسی سے سکون بنا جو انتشار تھا وہ رک گیا اسی سے بنا اسی طرف سے بنا مسکین جس کی زندگی بالکل جام ہو جائے جامد ہو جائے ایک وقت کے کھانے سے اس کا کام نہیں چل رہا تھوڑے سے آپ نے پیسے دے دیئے کہ اس کے پانچ سی وقت کے کھانے کھانو تو اس کا کام نہیں چل رہا اب ایسے کہ کوئی کسی طریقے سے کوئی مومنٹ ہے ہی نہیں کہیں اسے راستہ بن نہیں رہا ہے نکلنے کا راستہ نہیں بن رہا بھنس گیا چاہے سامنے سے اس کے حیثیت دوسروں سے بہتر محسوس ہوتی ہو زندگی جہاں پر ایسی جامد کسی کی ہو جائے کہ جہاں اس کو دو چار وقت کی روٹی تو اس کا کام نہیں چل رہا اس کے لئے کچھ ایسا کیجئے کہ اس کی گاڑی چل پڑے چھہراؤ اس کا جو جامد ہونا ہے جو سٹیگنیشن زندگی کا وہ ختم ہو جائے وہ مسکین ہے جس کے لئے ایسا کرنے کے ضرورت ہے تو یہ زکاة ان کے لئے جو ضرورت مند ہیں جو غریب ہیں زکاة ان کے لئے کہ غریب ہیں لیکن کم آمدہ نہیں ہے ان کی غریب ہیں اور جن کے بلکل سارے ان کا کچھ موف کرانے کی ضرورت ہے کچھ ان کو ہلانے کی ضرورت ہے ان کے ریسورسز کو کچھ ایسا کی طریقے تھے وہاں گاڑی چل پڑے ان کی یہ مسکین ہے ان کے لئے ضرورت ہے زکاة کی زکاة ان کے لئے ہیں اصل نظام تو یہ تھا نا کہ دیں آپ خود بھی دیں لیکن ایک سنٹرل آثورٹی ہونی چاہیے جو وصول کرے کہ یہ کتنی زکاة دی آپ کے حمدنی تو زیادہ ہے آپ کا مال تو زیادہ ہے جو زکاة وصول کرے خود میں نموالیم صدقہ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو جو سنٹرل آثورٹی ہے وہ لیتی تھی زکاة کے کارندے جاتے تھے اور ان سے زکاة لے کر آتے تھے اسیسمنٹ کرتے تھے زکاة کے نظام میں جو لوگ لگے اپنا وقت دیں یہ ہیں عاملین کہا کہ یہ اپنا وقت دے رہے ہیں ان کے لئے بھی کچھ انکم ہونی چاہیے یا ان کی سیلوی ہونی چاہیے ایک یہ خانہ یہ ہے یہ کرپشن کا خانہ بنا ہمارے ہاتھ دو ہیڈ ہیں جو کرپشن کے خانے بنے اور باقی یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہیڈ ایسے ہیں کہ جن پر دلکل خچ رہی ہوئی وہاں سوچنے کے دور والعملین علیہ جو زکاة کے نظام کے اندر جو لوگ شریک ہوں اس کے جو ورکرز ہیں وہ چاہے کوئی بڑا اگر ادارہ ہے تو اس کے پر چاہے بیٹھ کر کام کرنے والے وہ جن کو تنخواہ ملتی ہے اس کا حساب کتاب رکھنے والے ہو چاہے لوگوں سے جا کر لے کر آنے والے ہو چاہے وہ ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لئے جو لوگ جاتے ہیں چاہے وہ لوگ یہاں ڈسٹیبیوٹ کرنے تو کوئی جاتے نہیں لے کر ہی آنے والے ہوتے ہیں یہ ہیں عاملیت اور چوتھ پہلی کٹیگری کے اندر چوتھا ہے نام چوتھا ہڈ ہے والمعلفت قلوب ہوں معلفت القلوب وہ جن کے دلوں کو جیتنا مقصد ہو جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصد ہو یہ ان غیر مسلموں کے لئے ہے کہ جو جن کے اوپر اگر ان کی زچائے وہ بہت غریب نہ ہو جن کے اوپر اگر مال خرچ کیا جائے تو اسلام کے لئے ان کے دل نرم ہو نرمی آ جائے ان کے دلوں کو یہ تو بہت اچھا ندام ہے اندر سے اسے اپریشیٹ کرنے لگ جائیں اس سے متاثر ہو تو وہاں پر زکاة میں سے ان کے اوپر بھی خرچ کریں یا وہ نو مسلم جن کے اور ذریعہ آمدنی نہیں وہ تو پھر غریبوں میں ویسے آ جاتے تو مولفت القلوب یہ غیر مسلموں کے لئے اس مت کے اوپر زکاة تک بلکل خرچ نہیں ہوتی ہمارے بہت بڑی تعداد بھی تو فقہ یہ کہنے لے کے کہ یہ بعد اب کینسل ہو گئی منصوخ ہو گئی جیسے قرآن شریف کی بہت سی اور چیزیں منصوخ کرتے ہیں یہ منصوخ کر دیا آپ کون ہوتے منصوخ کرنے والے ہیں حضرت عمر یا حضرت اپنے دور میں نہیں دی تھی اس میں تو اس دور کی ضرورتوں کے اندر نہیں ہوگا یہ شامل ضرورت نہیں ہوگی یہاں خرچ کرنے اس لئے انہوں نے حضرت عمر یا حضرت عمر نے قرآن کی کسی آیت کو کینسل نہیں کر دیا تو انہوں نے زبان سے نہیں کہا آپ نے اسے منصوخ کر دیا انہوں نے تو نہیں کہا کہ منصوخ ہو گئی اس کے اوپر اگر ریگولر کچھ خرچ ہوتا زکاة کا کچھ حصہ تو آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں غیر مسلموں کے ایٹیچوٹ میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں وہ جن کے دنوں میں سختی ہیں ان کے دنوں کے اندر نرمی ہوتے اور انہوں نے بہت سے لوگ آ جاتے ہلکے ہلکے کر کے اسلام پر جو نہیں آتے ان کے بھی قلوب نرم ہوتے کے نظام تو یہی اچھا ہے کم سے کم اندر سے اپریشیٹ کرنے والے ہوتے تو جن مدوں پر خرچ ہونا بند ہو گئی ہے اس میں بھی یہ بڑی اہم بات ہے کہ خرچ ہونا چاہیے دکا یہ ان چار کی ایک کٹیگری ہے میں بتاؤں گا ابھی ایک کٹیگری یہ کیسے اور وہ دوسری باقی چار کی دوسری کیوں ہے کٹیگری قسم دوسری وہ کیوں ہو گئی اس کے آگے فرمایا وہ دوسری کٹیگری کے وفر رقاب والغارمین گردنیں چھوڑانے میں اور کرداروں کا قرض ادا کرنے میں بند ہوا مزدور ہیں گردنیں چھوڑانے میں غلامی کی الگ الگ شکلیں پہلے غلام ہوتا تھا گردن فس گئی حصے کہتے تھے کہ گردن فسی ہوئی ہے اب آج بھی دنیا کے بعض حصوں میں ویسی ہی غلامی موجود ہے لیکن نہیں اگر بڑا حصے کے اندر تو غلامی کی دوسری شکلیں ہیں جہاں کسی کو ایسا قرض دے رکھا ہے کسی نے ایسا قرض کہیں سے لے لیا کہ اس کے بعد وہ اسے صرف ادائیگی نہیں کرنی ہے صرف شرمندہ نہیں ہونا ہے جو نہیں دے پا رہا بلکہ وہ اس کے لیے بھی مجبور ہے کہ کچھ ان کی نوکری کریں کچھ مسا رہے کسی جگہ بند جائے کسی سسٹم سے وہاں سے پھڑ پڑا رہا ہے نکل نہیں پا رہا وہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی گردن چھوڑانے کی بات ہے یہ بھی غلامی ہے یہ بلیک میلنگ ہے ان کو ان کو کر رکھا ہے اب ان کو باندھ رکھا ہے کچھ پیسے کبھی دے دیئے تھے کسی وجہ سے اور اس کے بعد پھر اس کے اس کے اوپر اس کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جو وہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں بڑی تعداد کے اندر ایسے ہے کہ جو جیل پہنچ جاتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا ان کا قصور ان کے اوپر جھوٹے الزامات جہاں جنہیں سب جانتے ہیں کہ الزامات جھوٹے لگائے گئے ہیں اور جھوٹے الزامات لگانے کے بعد ان کو ڈال دیا گیا ہے وہاں جیلوں کے اندر یہ بھی وہ جن کی گردے نے فسی ہوئے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا تو مختلف شکلیں ہیں آج اس کے اوپر عصمت کے اوپر زکاة لوگ خرچ نہیں کرتے اس کے اوپر جو محنت کرتا ہے پیزے خرچ کرتا ہے وہ سوامی اگنیویش کرتا ہے مسلمان نہیں کرتے اور اسے اپریشیٹ بھی نہیں کرتے پھر کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بہرحال یہ ہے اور پھر کرداروں کا قرض ادا کرنے ایسے لوگ نہیں کہ جو جب ان کا قرض ادا کر دیا جائے تو پھر کہیں تو ان سے قرض لے کے کھا جائے یا ان کے پاس مال بہت رکھا ہوا ہے پراپرٹی بہت ہے وہ اس میں سے تو نکالنا نہیں چاہتے اور کردار ہی سب ہمارا قرض ادا کروا دیجئے پلا زمین پلوٹ اسے تو نہیں بیچ چکتے اسے تو نہیں بیچیں گے قرض ادا کروا دیجئے ایسے لوگ نہیں جن کے ایاشی کا یا ضبورت عام جو غریبوں کے ہاں نہیں ہوتا جو جو سامان اس سے وہ سامان ان کے ہاں موجود ہے بہت بہت کچھ اور پھر انہوں نے اپنے عام کو فضا رکھا ہے تو اسے تو دیکھا جائے گا کہ قرض ادا کرنا کس کا لیکن اگر کسی بجبوری کے اندر کوئی فض گئے ہیں جو ان کیٹیگریز کے نہیں ہوں تو ان کے قرض ادا کیے جائیں زکاة سے لے وہ بھی فضے ہوئے لوگ ہیں اور زکاة سے ان کی مدد کی جائے وفی سبیل اللہ ایک یہ کرمشن کی مدد آگئی اللہ کے راستے میں اور پھر سب سے آخر میں کہا وہ اپنے سبیل اور مسافر چاہے وہ اچھے حیثیت کا اور کسی جگہ پھنس گیا وہاں وہ پھنسا ہوا ہے چاہے گھر پر اپنی اچھے حیثیت کا تھا پچھلے دور میں تو یہ تھا پہلے جب کمیونکیشن کا دور نہیں تھا جب ہر جگہ سے جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ ہر جگہ سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں کارڈ سے اپنے پاس نہیں ہے تو کسی کو فون کیا جا سکتا ہے وہ سبسٹی کے اندر کسی اور کو بھیش سکتا ہے بہتی چیزیں آج جو ہیں وہ فسنا کسی کا بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسافر بلکل کسی جگہ بلوک ہو جائے جیسے پہلے فس جاتے تھے اس کے باوجود اگر کسی کو یہ محسوس کریں کہ یہ ایسا فسا ہوا ہے تو وہ اگر صاحب حیثیت ہے تو اس میں سے قرض دے دیں اس سے کہ جا کر عدا کر دینا اور نہیں ہے صاحب حیثیت ہے تو پھر فسا ہوا ہے تو پھر اس کو اس میں سے دیں یہ چار مدے ہیں ان چار مدوں میں پہلے یہ دو کیٹیگریز ہیں پہلے میں اس کا فرق واضح کر دوں پھر میں اس کی بات کروں گا جہاں نظام میں گربر ہے اور صرف وہ دو حصے جو وہ دو میں نے کہا جن دو جگہوں پر کرپشن ہے وہ سارے مسلمانوں کو غربت میں چھوڑے ہوئے غریب بنائے ہوئے ہیں یہ دو مدے ہیں پہلی جو چار مدے ہیں وہاں آپ کو ڈائریکٹ دینا ضروری ہے جہاں لامزر اللی کے ساتھ شروعہ للفقر آئے والمساکین والعملین علیہ یہ سب جہاں ان کے لیے یہ ان کو ڈائریکٹ دینا ضروری ہے آپ تیع نہیں کریں گے کہ اس کی فلا ضرورت پر میں خرچ کروں وہ تیع کرے گا کہ میری ضرورت کیا ہے اسے دیجئے نہ آپ یہ تیع کریں گے کہ میں اس کی ایجوکیشن پر خرچ کروں نہ آپ یہ تیع کریں گے کہ میں اس کی میڈیکل نیٹس پر خرچ کروں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کہیں وہ قبول کریں خوشی سے کہ ہمیں زکاة میں سے ہمارا علاج کرا دیجئے آپ تب ٹھیک ہے کہ آپ میڈیکل نیٹس کے اوپر خرچ کر دیں یا اس کی ہی چوائز تھی کہ ہمیں مت دیجئے آپ ہمارا علاج کرا دیجئے خرچ اس کے اندر بہت ہے آپ کرا دیجئے وہ زکاة میں سے آپ کر سکتے ہیں ورنہ یہاں آپ اسے کہتے ہیں کہ ان کو اس کا مالک ہونا ضروری ہے مالک وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے خرچ کر سکے میں درمیان میں یہ مالک کے اوپر الگ سے ایک واقعہ اپنے استاد کا سناؤں زندگی کا ان کی تو بلکل بہت معمولی سے انکم کے بڑے غریبات بھی تھے اس میں سے بھی کبھی انہوں نے کسی سے لیا نہیں دوسروں پر خرچ کرتے تھے اپنی تو بلکل نہیں کے برابر ضروریات تھی ان کے ایک مدقیت نے ایک مرتبہ کوئیس سے مجھ سے پوچھا کہ دو لوگوں کے حج میں کتنا خرچ ہوتا ہے ان کی اور ان کے اہلیاں اس وقت جو ہوتا تھا میں نے بتا دیا کہ پچاس ہزار میں بڑا اچھا ہو جاتا ہے دو لوگوں کا انہوں نے پچاس ہزار روپے بھیجی کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ دونوں حج کر لیں وہ اور ان کے اہلیاں اب وہ کسی طریقے سے کہیں کوئی ذوق شوقی نظر نہیں آتا تھا کہ حج کے لیے جانا ہے نہ کوئی کوششیں کر رہے ہیں کہیں پر جگہ جگہ بلوک ہوتے چلے گئے پاسپورٹ آفی سے پاسپورٹ غائب ہو گیا یہاں پر منتری جی نہیں لکھے بھیجا تب بھی نہیں ملا عجیب عجیب حس سے ہوتے چلے گئے اور اس میں وہ ان کا ایسا تھا ہم لوگ کہتے بھی تھے کہ ہم نے ایسا آج تک دیکھا نہیں کہ کسی نے حج ایک بھی نہیں کیا اور اس کے دل میں کوئی خواہش اور تمنا نہ ہو محسوسی نہیں ہوتی کبھی ذرا دبی دوان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا یہاں پر فرائض ہیں ہمارے یہ فرض عدا کرنے ضرور نہیں ہے وہ حج فرض میں نے کا فرض کیسے نہیں ہے بھئی اب آپ آپ کے پاس مال آ گیا صاحبیں نساب ہو گئے تو راستے کا خرچ آپ پورا کر سکتے ہیں شرط پوری کر سکتے ہیں تو اب فرض ہو گیا آپ کے اوپر نہیں ہوا فرض اس کو میں یہ اس لیے بھیجا ہے انہوں نے کہ میں حج کر دوں اس کا میں مالک نہیں ہوں اگر مالک تو میں تب ہوتا اس رقم کا تب جب میں آزاد ہوتا کہ جہاں دلچائے خرچ کر دوں تب میں مالک ہوتا یہ تو ایک انہوں نے نام لے کر بھیجا ہے کہ اس سے حج کر لی جائے تو حج میرے اوپر فرض نہیں ہے یہ تو ان کی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا یہاں فرائض ہیں میرے جو میں عدا کر رہا ہوں یہ چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں اور وہ ہوا نہیں ان کا آخر تک پاسپورٹی کے پتہ نہیں چلا دوسری کی کوشش کی نہیں ہو سکا بن نہیں سکا اور نکل گیا سال نکل گیا ہم نے پھر انہیں کہا کہ ان سے خط لکو انہیں پوچھو انہیں خط لکا کوئیت میں کہ بھی وہ حج بہت سی کچھ پریشانیاں یا مجبوریاں ایسی آگے قانونی حج نہیں ہو سکا انہوں نے پوچھا تھا کہ اس رقم کو آپ کو واپس بھیج دیں تو انہوں نے کہا نہیں جس جس وقت میں دلچائے خرچ کر لیں واپس وقت بھیجیں اور جواب آیا تو کہہ لے کہ حج فرد ہوگی آپ کا اس کے بعد پھر ان کا شوق تھا اور بے بنا دن رات بس اسی کے اندر بہت اس کی خیالوں اور تمنداؤں میں جی رہے اور پھر سارے کام ایسے تھے بلکل جو کھٹا کر ان کے ہوتے چلے گئے جس کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ کسی جگہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ ہے کہ مالک بننا کہ مالک اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکے کسی دوسرے کی مجبوری سے نہیں یہ جو پہلی چار بدیں جہاں ان کے لیے ہے یہاں پہ تو ان کا مالک ہونا ضروری ہے کہ چوائیس ان کی ہوگی کہ کہاں خرچ ہو تکات وہ اپنی زندگی میں کہاں خرچ کر رہے چاہے آپ کے ہاتھ سے کرا دے لیکن مرضی ان کی ہو اور دوسری جو چار بدیں ہیں وہ شروع ہیں یہ چاروں فی کے ساتھ ہیں یعنی اس مد میں مصافر ہے اگر کسی نے مصافر خانہ بنوایا اور اس کی واقعی ضرورت تھی بے پناہ ضرورت تھی اب آج کے دور میں تو ضرورتیں بھی نہیں بچیں اور جو مصافر خانے ہیں وہ مصافر خانے اس مقصد کو حل نہیں کر رہے بیرال اگر تھی ہے کہیں تو پھر مصافر خانے کی عمارت میں بھی لگے گی اس کے ملازمین کے تنخواہ دینے میں بھی لگے گی وہ اس مد میں گردنے اچھوڑانے کے لیے کوئی ادارہ قائم ہوا ہے تو اس ادارے کے ایمپلوائیز کی تنخواہوں میں بھی جائے گی اگر کوئی ادارہ ہے اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں بھاگ دارم میںی ہے نہیں کہ تربPP اسی کو دی جائے اس میں جو اور خرچ ہو رہے ہیں وہاں بھی خرچ ہوگئے اس مد میں خرچ ہوگئے تو قرص کی ادائیگی میں اگر کوئی ادارہ قرص دینے کا قائم کیا جاتا ہے تو اس ادارے کے خراجات میں بھی خرچ ہو سکتے ہیں وفی سبیل اللہ یہاں بھی اس مد میں خرچ کر یہ اس ہیڈ کے اندر جو بھی ضرورت ہے اپنے اشاریوں ان ساری ضرورتوں پیش کیا سکتے ہیں یہاں پر ڈائرٹ دینا ضرور یہ نہیں کسی بوسے دیا جائے گا جس جس کی گردن چھوڑا نہیں ہے اسے دیا ہے درمیان کے چاہے جتنے کسی کے خرچ ہو گئے ہو اور وفن السبیل تو آخری چار جو ہے اس ہیڈ میں اس مد میں خرچ کیا جا سکتا ہے اور پہلے چار میں ان کو پرسنل ہی دینا ضروری ہے ان کا مالک ہونا ضروری ہے یہ فرق بہت اہم ہے اب پہلے چار کے بارے میں جیسے میں نے کہا ادوے سے بالعاملین آلیہا جہاں خرچ ہو سب جگہ ہونی چاہیے دین ہی جاری ہے تو ایک الگ مطلب تھا سب جگہ ہونی چاہیے یہ سارے ہیڈ رکھے گئے تھے اس لیے کہ ان سب کی درورت تھی اول عاملین آلیہا عاملین کے نام پر ہمارے ہاں کمیشن چلتے ہیں اور یہ کمیشن جو ہے وہ لینے والے کون ہوتے ہیں یہ صرف یہ سب جگہ پر ہمارے ہاں جو دینی تعلیم ادارے جو مدرس سے کہلاتے ہیں یہ ان کے سفیر نکلتے ہیں زکاة لینے کے لیے اب لوگ تو سمجھتے ہیں کہ موزی صاحب آئے ہیں یہ تو مسائل کو جانتے ہیں ان سے زیادہ اہم کون سی بات ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ میں غریب بچے ہیں ان کی تعلیم کے دروت ہے وہ دینی تعلیم ہے تو کھٹ کھٹ سب دیتے ہیں زکاة اندوستان میں ایک بہت محتاط اندازہ ہے ورنہ اسٹیمیٹ تو چالیس ہزار کروڑ تک کا ہے اس وقت جو ایکسپرٹس کے آ رہے ہیں جنہوں نے بلکل صحیح فیگر نہیں معلوم کی جا سکتی وہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر رحمت اللہ نے اس سلسلے میں سب سے آدھا کام کیا ہے تو ان کا اسٹیمیٹ تقریباً چالیس ہزار کروڑ کا ہے اس وقت لیکن بہت ایک بہت بہتات اندازہ ہے کہ پچی ہزار کروڑ روپے زکاة ہندوستان کے اندر اس وقت آ رہی ہے اس میں بات وہ بھی ہے کہ جن کی زکاة کچھ باہر سے آتی ہے امپلائی باہر ہے اپنے گھر بیج دیتے ہیں یا ہماری زکاة تقسیم کر دیجئے گا تو ان کا تو اسٹیمیٹ چالیس ہزار چالیس ہزار نہیں پچیس ہزار کروڑ بھی اگر آپ لیں پچیس ہزار کروڑ روپے زکاة آ رہی ہے جس کمیونٹی کے پاس وہ غریب نہیں رہ سکتی اس میں غریب نہیں بچنا چاہیے میں صرف پوٹی تھی چند باتیں رکھوں آپ کے سامنے مثلاً ہر سال ایک کروڑ لوگوں کو ہم پچیس ہزار روپے دے سکتے ہیں وہ جو بالکل جن کے پاس کچھ نہیں ہے ایک ٹھیلہ لگوا دیا پھل کا سبزی کا ایک ٹھیلہ لگوا دیا کوئی پھیری کا کام اور شروع کرا دیا کٹ پیس کے کپڑوں کا پچیس ہزار روپے ایک کروڑ لوگوں کو ہر سال دے سکتے ہیں کہ یہ بلکل کچھ نہیں کر رہے تھے لوگی شروع کرا دیا اسے کرو اس میں سے کچھ فیل ہو جائیں گے کچھ کھا جائیں گے اگلے سال پھر دے دیں گے اس میں سے اگلے سال ہم پندرہ ہزار نہیں دیں گے وہ ہر سال ہم ایک کروڑ لوگوں کو تو بلکل وہاں سے جو زیروں کے لیبل کے اوپر تھے وہاں سے اٹھا کر وہی جگہ لاسکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچ چلانے لگے چاہے وہ پاورٹی لائن سے نہیں نکل گئے بھی لیکن اپنے گھر کے خد کھانے لگے کھانے پینے کی ان کو دکت نہ بچے اس کے لیے کہیں ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے ایک کروڑ لوگ ہر سال اور پھر دو چار سال کے ہی بات پھر ہم پچاس پچاس لاکھ روپے دے سکتے ہیں پچاس ہزار لوگوں کو ہر سال ہر سال ہم پچاس لاکھ لوگوں کو پچاس پچاس دار روپے دے سکتے ہیں پچیس ہزار کروڑ میں سے وہ جو اس میں سے اس لیبل پر آگئے وہ بھی اس کے علاوہ دوسرے اور بھی جو پہلے سے اس لیبل کے اوپر تھے کہ وہ کوئی منی انڈرسٹری کوئی چھوٹی تھی لگا لیں اپنی اور چلائیں اپنے کام کو آگئے چھوٹا موٹا کر رہے تھے کہ بھئی آپ یہ یہ میں ایک منی فیکٹری ایک لگا لیجئے کوئی تو ہر سال ہم پچاس لاکھ لوگوں کو دے سکتے ہیں پچیس پچاس پچاس دار روپے اس میں سے بھی کچھ فیل ہو جائیں گے اگلے سال پھر دے دیں گے اگر فیل ہو جائیں گے دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ برباد کرنے والا ہی نہیں بلکہ یہ نتجربے کاری یا کچھ اور مجبوریوں کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا ہو جائے گا اکثر پہلی مرتبہ میں اگلے سال پھر دے دیں گے پھر نہیں ہوگا نقصان آٹھ سال سے زیادہ نہیں لگنی چاہیے غریبی دور ہونے میں تو جہاں پر لگاتار ہر سال اتنی زکاة آ رہی ہے وہاں پر سب سے زیادہ غریب کیوں ہوئے اس کیومنیٹی میں سب سے زیادہ غریب کیوں یہ بچے غریب ہیں جو وہاں پڑھتے کیوں غریب ہیں وہ ان کے گھر والے غریب نہیں ہوتے کیوں فریق ہے وہاں پر ان کو زکاة کے پیسوں میں سے دیا جا رہا ہے تو غریب ہونا نہیں چاہیے تھا وہ پیسے دے کر پڑھتے ہیں اس زکاة کا سیونٹی پرسنٹ مدارس کو جاتا ہے یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے یہ کلیکوریٹ فگر کہیں پر نہیں ہے تین پرسنٹ بچے ہیں مسلمانوں کے جو مدرتوں میں ہیں تھری پرسنٹ ان تھری پرسنٹ کے لیے ہمارے باقی سارے لوگ غریب ہیں ستر پرسنٹ یہاں چلا جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ دس پرسنٹ لوگ اپنے ذاتی ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں ان کو دیں گے ان کو دیں گے اس پر بہت بڑے بڑے لوگ بھی جن کے میں نے مثالیں پیچلی بار دی تھی کہ جو ایک 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 آدمی جو ہے وہ پچاس پچاس لاکھ روپے ایک کروڑ روپے باٹتا ہے وہ خود سے باٹنا چاہتے ہیں وہ سال بھر باٹتے ہیں کہ وہ بہت فیاض مشہور ہو جائے بڑے پیسے خرچ کرنے والے وہ دے رہے ہیں وہ ذکات میں صرف خود دے وہ سسٹیمیٹی وہ لوگوں کی انکویری نہیں کر سکتے معلومات نہیں کر سکتے کہ اس کے اس بٹنے میں کون کتنا تین بار لے گیا کون چار بار لے گیا کس نے دوسری جگہوں سے بھی لیا ہے آپ کے یہاں سے بھی لے گیا وہ یہ بھی نہیں کر سکتے ان کو تو یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اسے دے رہے ہیں لیکن اپنے پاس سے دیں گے اس لیے کوئی نظام ہونا چاہیے جہاں سے جہاں سے تقریب ہو جہاں سارا ریکارڈ بھی موجود ہے تو دس پرسنٹ لوگ ایسا کرتے ہیں اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ جاتی ہے مختلف اداروں اور تنظیموں کو عام طور سے یہ ادارے اور تنظیمیں اچھے اور ریسپونسبل ہیں ذمہ دار لیکن ان میں ہی وہ بھی ہیں جہاں ایک ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے ہے تو ایماندار اور کوشش کر رہے ہیں وہ امت کی بھلائی کی لیکن ان میں سب تو نہیں لیکن ان میں ہی وہ بھی ہے کہ جنہوں نے خود اپنی اسٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے خود اپنی طرف سے نکالے ہوئے ہوئے اجات کی ہوئے کہ اس وقت ضرورت یہاں یہاں خرچ ہونی چاہیے ذکات ارے قرآن نے بتایا جہاں وہاں خرچ ہوگی آپ کو مسجد بنانا ہے ذکات میں سے پیسے نہیں دیں گے آپ دیجئے بننی ضروری ہے ذکات سے الگ دیجئے ذکات دے کر فارغ نہیں ہوگئے پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا تو ذکات آپ ساری دے چکے تھے ایمان جاتا رہا خرچ کیجئے چاہے ذکات دے چکے ہیں آپ تو پھر ذکات کی بدے تو ذکات کے علاوہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو تقریباً فرض کے درجے میں آ جاتی ہیں جہاں کرنا ہے خرچ قرآن شریف کی تباعت کے اندر ذکات نہیں لے سکتی لیکن قرآن شریف جو ہے بیچا تو نہیں جانا چاہیے جیسے بزار میں بکتا ہے قرآن نے کہا یہ تھوڑے سے منافع کے لئے میری آیتیں مت بیشنا آپ اس کا مطلب با محابرہ تو لیتے ہیں لفظی بلکل نہیں لیتے یہ آیتیں اسے چھاپتے ہیں بیشتے ہیں منافع کے لئے منافع کے لئے کیوں بیشتے ہیں کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ کاؤس پرائز کے لئے پھر آئے گا تاکہ اسی کے اندرم واپس لگا سکیں اس سے پروفٹ مت کمائیے لیکن یہ بھی آیتیں بیشنا ہوا اللہ کی بہرحال قرآن شریف کی تواد کے اوپر اگر خلص کرنا ہے تو کہیں اور سے کیجئے زکاة سے مت کیجئے زکاة کی اس لئے کہ منہ اللہ نے ہٹ مقرر کر دی ہیں ورنہ سب سے پہلے تو مسجد کو دیتے جب نہیں دے سکتے کچھ ہٹ مقرر کیے اس میں مدرسہ نہیں آتا تعلیم کی بات بات کو آتی ہے جو اللہ نے ضرور تتے کی وہ پہلے آتی ہے یہ یہ تو چند سال کے اندر سب کی اچھی تعلیم شروع ہو جائے گی ایسی حیثیت بن جائے گی کہ صرف آپ ان کو ترغیب دیں کہ یہ بغیر تعلیم کے تم لوگ نہ رو اور وہ اپنے ان کی حالات ایسے ہوں گے کہ وہ خود کرنے لگیں گے ان کو پگڑ پگڑ کے پھر ہی نہیں پڑھانا ہوگا چند سال میں یہ سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے چند سال کے اندر کل آٹھ دس سال کے اندر اس سے زیادہ لگیں گے نہیں اور یہاں پر جتنی کمینیٹیز ہیں مسلمانوں کا لیول سب سے اوپر ہوگا اس لئے کہ باقی سب میں غریب ہوں گے یہاں غریب نہیں ہوں گے وہ وقت بھی آتا ہے جب پیسے لینے والے ختم ہو جاتے ہیں کہ پاورٹی لائن سے اوپر کوئی بچا نہیں تو پھر بنگلہ دیش بھیجیں گے پھر وہاں افریقہ بھیجیں گے بہت سے دوسرے موالک کو بھیجیں گے یہاں سے دوسری جگہوں پر بھیجا کریں کہ جب نہیں رہیں گے یہاں تو شاید کبھی غریبی ختم نہیں ہوگی سب سے جاتا سب سے نیچے دلیتوں سے نیچے غربت کے اندر یہاں جہاں پچیس اور دوسری مدیں اس کا تو میں یہاں پر کیونکہ زکاة کا موضوع تھا دوسرا موضوع لینا نہیں تھا ورنہ وہ تو پھر بہت موٹی ہے اس سے اوپر جہاں وفق کی اور اس کی جو فیکرد ہیں جہاں وفق کی جائداد ہیں اور اس کی آمدنیاں تو اس کا میں تذکرہ یہاں نہیں کر رہا مسلمان تو ہی کم از کم ہندوستان کا مسلمان تو کبھی غریب تھائی نہیں یہاں عقاف کی جتنی آمدنی ہو سکتی تھی یا ہی اسے غریب بنایا گیا میں کرپشن کی باتیں کر رہا تھا عاملی نالے ہاں ایک کرپشن وہاں پہ ہے اب جو ادارے کہتے ہیں کہ وہاں سے لے کر آؤ ان کے لئے زکاة لینا جائز نہیں ہے وہاں لگانا جائز نہیں ہے ان کو دائرٹ غریبوں کو دینا ہے کہ سب غریب بچے پڑھ رہے ہیں وہ تین پرسنٹ کے اندر سب کہیں گھپ جاتی ہے ساری زکاة سارے مسلمانوں کی پچی ہزار کرو تو اب ان کو لیے ان کو مالک بنانا ضروری ہے تو تصور یہ تھا کہ مالک بنانے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ تم یہ زکاة تمہارے لیے آئی ہے تم ہمیں مالک بنا دو اپنی خوشی سے ہمیں دے دو ان کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی اسے کہتے ہیں تملیک اس لیے جو یہ کراتے ہیں اور کراتے چلے آ رہے ہیں برسہ برس سے علم والے ظاہرے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں تھی یہ یہ بناہ راست ان کے ہاتھ میں دینا تھا یہ تملیک کرانے کا کا مطلب مدرسے کے لیے نہیں تھی ان کے ہاتھ میں دینا سب جو دل چاہے کریں تو اس لیے تملی سے کہتے ہیں تملیک کرانا کہ تم مالک ہمیں بنا دو ان کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ان کو کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنی خوشی سے ہمیں دے دینا ہم اس کا ان بچوں کے اوپر لگائیں گے لیکن ان بچوں کے لیے وہ جتنا لے کر آتے ہیں اس میں سے چالیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ اور اپنیٹ چل رہا ہے ساٹھ پرسنٹ کا اتنا تو وہ پہلے الگ کر لیتے ہیں اپنے لیے آمیلی نہ لے ہاں کے بدلے اب کوئی اگر پانچ ہزار روپے کہیں سے کلیکشن کر کے لاتا ہے اس نے بڑی محنت کی اور اس میں سے اگر پچاس پرسنٹ بھی ہے اس نے ڈھائی ہزار روپے اگر اس کا کمیشن تھا تو کوئی اس کی محنت اتنی لگی اس کو کہ ڈھائی ہزار روپے گئے تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن کوئی اگر دس لاکھ روپے لے کر آ رہا ہے اور اس میں سے پانچ لاکھ اس نے اپنے رکھ لی اور پانچ لاکھ جہاں کے لیے لارا وہاں دی ہے اس نے کہا یہ تو سب آمیلی نہ علیہہ کے اندر ہم نے لے لیے بکلم خود یہ تیہ ہو گیا کہ ففٹی پرسنٹ ہمارے ہیں یہ کرپشن ہے تھوڑے تھوڑے سے پیسو کے اندر تھوڑا بہت اگر کرپشن بھی ہوتا نہیں ہے یہ دے کرپشن کہا بھی نہیں جائے گا تو اگر ہوتا ہے تو وہ پورا اماؤنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے اصل اماؤنٹ تو زیادہ بڑے اصل کرپشن تو زیادہ بڑے اماؤنٹس والا ہے جہاں سے سب کچھ غائب ہو رہا ہے اب وہ ریٹ ساٹھ پرسنٹ تک آ گیا ہے کبھی ہمارے سامنے سامنے پندرہ پرسنٹ تھا پندرہ سے پانچ پانچ پرسنٹ کر کے بڑھتا رہا پچاس پرسنٹ تو بہت عام ہے کہیں کہیں ساٹھ پرسنٹ ہے کہ ساٹھ پرسنٹ لانے والے کا چالیس پرسنٹ جس کے لئے لائے دینے والا یہ نہیں جانتا عام طور سے کہ اس میں ساٹھ پرسنٹ یہ رکھیں گے اور وہ تو ادارے کا سمجھ کر دے رہا ہوتا ہے اس ادارے کا جس کے لئے جائز نہیں تھی جہاں جا کر پھر انہیں تملیق کرانی ہے اس کا نام رکھا ہیلا شرعی ہیلا کسے کہتی دھوکے کو فریب کو بہانوں کو شرعی فریب یہ نام رکھا ہے یہ اوپن نام میں کھلا جی کتابوں میں لکھا ہوا یہ تو ہیلا شریح اس میں ہرچ کے ہے یہاں پر جتے آپ کوئی ٹیکس پلاننگ کر رہے ہو وہ ہیلا شریح ہے اس کے در یہ اسے جائز کرتے جو جائز نہیں تھا اب یہ تو ہوتا چلا آیا تھا اب ابھی مارڈن دور کے اندر کچھ حرصے سے یہ بھی ہو گیا ان کا یہ تو سب بڑا برا لگتا ہے ان سے کہہ دے ہمیں دیدوں بڑی بدنامی ہوتی ہے یہ تو فی سبیل اللہ کی مطمئن جائز ہے یہ ہم اللہ کے دین کے لئے کر رہے ہیں نا دینی تعلیم دے رہے ہیں فی سبیل اللہ میں تو اب ڈائریک جائز کر لیا جو صدیوں سے سمجھ میں نہیں آئے تھے کہ فی سبیل اللہ میں بھی ہو سکتا ہے وہ اب آگیا سمجھ دیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کا یہ فی سبیل اللہ میں چل رہا ہے یہ صدیوں سے نہیں آئے تھا کسی کی سمجھ میں اب ہمارے موڈرن اداروں نے پھر یہ بھی شروع کر دیا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ فی سبیل اللہ جو ایک ہے نا یہ اس میں چلے گا یہ فقرہ مساکین والی ہٹ کے پیسے نہیں یہ دو مدے ہیں جہاں پر گڑھ بڑھ ہیں دیجئے ان کے لئے ریسپیکٹیبل سیلری ہونے چاہیے جو کوئی لینے جا رہا ہے اگر وہ بہت اچھی حیثیت کا ہے تو اس لئے طور پر اس کو خود آفر کرنا چاہیے اپنے آپ کو اپنے خرچ کے اوپر کہ ہم کچھ نہیں لیں گے لیکن اطلاع نے یہ رکھا ہے کہ نہیں لینا چاہتا ہے تو اسے دیا جائے گا اسے کوئی برا نہ کہے کرنا تو انہیں یہ چاہیے تھا لیکن کوئی برا نہ کہے اگر وہ لینا چاہتے اپنا وقت لگا رہے ہیں تو ان کو ایک ریسپیکٹیبل سیلری رکھی ہے ان کی آپ کمیشن مقرر کر دیں ایک فکس کسی جگہ پر عام طور سے بہت سے جو اچھے علم والوں نے اس کے اوپر وہ لوگ جو اس نظام سے الگ ہیں انہوں نے بیٹھ کر تیہ کیا ہے کہ یہ ساڑھے بارہ پرسنٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے بہرحال وہ کوئی مالک نہیں یہ تیہ کرنے والے نہ میں ہوں جہاں جیسی ضرور تو ویسا کنیت ہے لیکن تیہ کرنے میں ایک اپر لیمیٹ ہونے چاہیے کہ اس سے زیادہ نہیں یہ سیلری ان کی کافی ہے جبھی جانے آنے کا خرج دس ہزار روپے انہیں اور دیے جائے اچھی حیثیت کے ہیں یہ کوئی دو چار ہزار تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے اچھی سیلری ان کو ملنا چاہیے انہوں نے مہینہ ڈیڑھ مہینے رمضان میں گئے تھے دوبائی گئے تھے سعودی عرب گئے تھے وہاں گئے تھے اتنی میندیں کی وہاں سے لائے تو جانے جانے کا خرچہ جو ہے وہ نکلنے کے بعد دس ہزار روپے تو کم سے کم اور ملے مہینہ پر میند کی تھی اچھی اگر حیثیت کے تو انہیں اچھی حیثیت کے اپر لیمیٹ ایک فکس ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ ان کا چھے لاکھ بن گیا کمیشن کمیشن چاہے رکھیں انسینٹیو ملتا ہے لیکن پرسنٹیج کوئی رکھیں لیکن ایک اپر لیمیٹ ہونی چاہیے جو ایک ریسپیکٹیبل ایک باعزت گرے پڑے نہیں ایک سیلری کے برابر ہو اس سے اوپر نہیں جائے گا کچھ اس نظام کے کرپشن کے لیکن کون کرے گا یہ کرنے والے ہی تو ہاتھوں میں ہے کرے گا کون آپ کریں گے یا میں کروں گا ہم تو باغیوں میں سے ہو جاتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ساری گرپڑ کر رہے ہیں ایک دوسری بچ جس کے اندر کرپشن ہے وہ ہے فی سبیل اللہ اب بہت ختم ہو گیا ہے اس لیے میں اس کو بہت مختصر میں رکھ دیتا ہوں فی سبیل اللہ اگر ہر نیک کام کو کہتے اللہ کے راستے میں آپ کوئی بھی نیک کام کرنے جائے تو اللہ کے فی سبیل اللہ کہا جائے گا اگر ہر نیک کام کو اس آیت کے اندر فی سبیل ساتھ مدے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہتے کہ فی سبیل اللہ زکاة دے دیا کرو انما صدقات فی سبیل اللہ یہ فی سبیل اللہ خرچ ہوں گے یہ پھر باقی ساتھ مدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی ہر چیز یا یہ کہ یہ ساتھ بیان کی اب ہر دنیا کا کام پھر فی سبیل اللہ باقی آ جائے کہ ضرورت کیا تھی اس کا مطلب یہ فی سبیل اللہ یہاں پر اس آیت کے اندر جنرل اور عام نہیں ہے کوئی خاص مقصد ہے خالی فی سبیل اللہ جتنے مفسرین ہیں بغیر exception کے بغیر استثناء کے جتنوں کو میں نے پڑھا کم سے کم دس پندرہ بیس کو اس کے لیے دیکھا میں نے پرانے جتنے ہیں سب نے یہ کہا فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ جو غیر مسلموں سے ہوگا ان ایسے ان ایسے اللہ کے راستے کے اندر غیر مسلموں سے کہیں اگر کشمہ کا شاہ یا ان کو لانا اس سبیلے میں جتنی محنتیں ہوں گی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ بعض نے یہ بھی تضائے ظاہر کیے کہ حج کے لیے جانے میں اب نہیں ہے وہ مد وہ ہوتی وہ زمانے کے اندر حج کو جانا اپنے آپ میں ایک زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے جب پیدل جایا کرتے سے جن جن راستوں سے جیسے وہ زندگیاں خطرے میں پڑھتی تھے میرا لب تو وہ کسی حالت میں شمال نہیں ہوگا فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے کے اندر جہاں جہاد فی سبیل اللہ اب اس کے علاوہ پھر باقی جو ہے یہ جنرل اور عام نہیں رہے گا اب جس کو ذکات لینے کی ضرور ہے اس نے کہا نیک کام کر رہے ہیں نا دین کا کام کر رہے ہیں دین کے لیے کام ہے اچھا کام کر رہے ہیں لائیے فی سبیل اللہ میں ہے اب اسے اس میں سے ہٹا جی ہے تملیق پیسے کا فی سبیل اللہ کے اندر ہے تو پھر یہ سارے پیسے ہیں جو ہے یہ پچیس ہزار کروڑ پر خرچ ہو رہے ہیں ان تین پرسنٹ کے اندر اور تین پرسنٹ کی حالت نہیں صدر رہی وہ تین پرسنٹ تو پڑے مالدار ہو جاتے وہ تو ان کو کروڑ پتی ہو جانے چاہیے ان تری پرسنٹ کو اس لیے کہ ساری امت اگر اتنی اماؤنٹ سے تو ساری امت کے حالات بدل سکتے یہ ہے خالی تری پرسنٹ تو پھر جا کہا رہے یہ ست یہ سیونٹی پرسنٹ کا کرپ سے جب تک ایک نظام قائم نہیں ہوگا کوئی سینٹرل نظام کوششیں کی گئی وہ کوششیں انہی حضرات نے نہیں چلنے دی جو لے کر جاتے انہی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اور یہ ہر مسلک کے ہیں یہ کسی ایک مسلک کے نہیں ہے تو یہ اس معاملے میں سارے متحد ہو جاتے ہیں انہی کے ہاتھ میں کنٹرول ہیں انہوں نے نہیں چلنے دیا بہرحال ضرورت تو اس کی کوئی سینٹرل کنٹرول ہوتا اجتماعی نظام ہوتا وہ لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتا کہ کہیں پر اگر وہاں پر پیسے والے کسی ایک جگہ بہت ہیں تو وہاں تختیم نہیں ہو جہاں پر پیسے والے جہاں پر لوگ نیڑی جاتا ہے تختیم وہاں پر ہو ہر جگہ پر ان کی کمیٹیاں ہوتی ہر شہر کے اندر وہ ریپورٹ بھیجتی کہ یہاں اتنے لوگوں کی ایسی ایسی ضرورتے ہیں اس کے حساب سے پیسلی کی جاتے ہیں یہ کوششیں کی گئیں کبھی کامیاب نہیں شاید ہو سکیں کبھی کامیاب جب ایویکننگ پیدا ہے جب بیداری پیدا ہو جائے جب لوگوں کو معلوم ہو جائے ہوئے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے نظام نہیں معلوم کہ کیوں مسلمان غریب ہے آشکا اور کیوں اس کی غروبت دور نہیں ہو رہی ہے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے ہو جائے کہ جب یہ کرپشن ختم ہو جائے گا ان دو ہٹ کا کرپشن ختم ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ پھر بہت سے فائدے ہیں جو آئیں گے یہ ختم ہو جائے مولفظ القلوب کی وقت میں دیجئے گا لوگ خالی اس کی وجہ سے دین کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے کچھ اور جگوں پہ ان کے دیجئے گا ان بچوں کو جو جگہ جگہ جن پر جھوٹے ازدام لگانے کے بعد ان کے ساتھ میں ظلم ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے ان کو چھوڑانے میں ان مدوں پر بھی خرچ ہونی جائیے جب تک وہ سینٹرل نظام نہیں بنتا اپنے طور پر جو کچھ خرچ کریں کوشش کریں کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں کچھ اور مدوں کے اندر دیں اور کوشش یہ کریں کہ صحیح جگہ جائے غلط جگہ نہ جائے تو بہت تھوڑا سا حصہ ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا سا اپنا انپوٹ اپنا جو آپ لوگ اگر جو کچھ بھی اپنی کوشش ہے وہ صحیح جگہ جب شروع کریں گے پھر ہو سکتا ہے آگے چلے اور آگے کچھ اس کے اندر بہتری آئے اور بھلائی اس سے کچھ پیدا ہو اور کبھی حالات ہو در سکے اللہ تعالی ہمیں یہ چونکہ یہ میں نے دو خطبے اس وجہ سے لیے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکاة زیادہ دیتے ہیں تو زکاة سے متعلق زیادہ تر مسائل تو معلوم نہیں ہے پھر آپ نے اگر دے بھی دی بہت سے لوگ نہیں دے رہے میں نے بتایا آپ کو قرآن کہتا ہے کافے نے جو نہیں دے رہے اور پھر دے بھی دی آپ نے تو اسے دیکھ لی جگہ کہ کہاں دے رہے ہیں وہ اس جگہ پر جا رہی ہے جہاں پر دی جانے چاہیے جہاں قرآن نے کہا یا وہاں نہیں چاہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ بیداری پھیلے لوگوں کو معلوم ہو اور ان کے کنٹرول سے نکلے جنہوں نے غلط کنٹرول اس کے اوپر سب نے مل کر سب کا اتحاد ہے اس کے اوپر مختلف مسئلہ کے لوگوں کا اور سب نے مل کر سارے ان لوگوں کو غریب چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالی عوام کو جو کھڑا کرتے تو پھر ان کے ہاتھوں سے بات نکل جاتی ہے آپ کو اپنے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیداری کو آگے لے جانے کی توفیق حسن میں بارکتنا اونرہ کنسل قلال نظیم نو تعالی جوازن سریم